السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلی مینی زو تو روز تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے مینی زو پہ آج ہمارے چینل پہ یہ پہلا بھی لاؤ گیا تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگ گیا تو ابھی ہم مینی زو پہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پہنچ کے پھر آپ سے بات ہوگی یہ ہمارے نیو زو مینی زو کا رسطہ ہے ہمارا دوسرا گھر بھی ہے تو پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے چھوٹا سمینی زو یہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ابھی روزہ کھولتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ ہمارا گھر ہے ہم اس وقت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ابھی میں آپ کو مینی زو کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں مینی زو کا دروازہ یہ ہے یہ ہمارا گھر ہے جو ہم نے ابھی پاس نیو بنایا ہے اور ساتھ اس کے مینی زو بنایا ہے یہ ہمارا مینی زو یہ ہمارا مینی زو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی آپ کو جلد سہر کرواتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا اچھیل مرگا یہ دیکھنا یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے بہت ہے بہت ہے اس کا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ چوزیں چھوٹے سے یہ بھی سیل کے مرگ چوزیں ہیں یہ بھی ہم نے انکیوکٹر میں نے کروایا تھے تو اب یہ دعا کریں انشاءاللہ بڑے ہو جائیں تو یہ بھی اس طرح بلکل اس طرح ہی بنیں گے انشاءاللہ انہیں کہتے ہیں وہ سب سے پڑے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گھائے اب میں قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گھائے یہ دیکھیں گھائے یہ ہمارے دوکٹس ہیں یہ ابھی ابھی یہاں پر شکت کی ہیں ان کے ساتھ وہ پیجنز یہ دیکھیں تو انشاءاللہ یہاں سے اس کا بہت بڑا سیٹ اپ بنائیں گے انشاءاللہ اصل میں یہ کل میں بھائیں نے رکھے تھے یہاں پر بلکل کل ہی لا کے یہاں پر ان کا سیٹ اپ بنایا تو گائز اب آپ کو میں اپنے یہ جو ہے وہ دکھاتا ہوں چھوٹا سا یہ میں گیٹ بند کر لیتا ہوں چلتے ہیں اور دیکھیں یہ یہ ہمارا چھوٹا سامنیسو ہے ابھی میں آپ کو دکھا کریں یہ دیکھیں رائد یہ بہر آگے ساتھ یہ ساتھ بہر آگے ہے وہ سیل چوزیں یہ بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ڈک کا پیڑ ہے جو جس کے مادہ جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھ ہوئی ہے ابھی اس میں سے کوئی بھی انڈا جو ہے وہ نہیں چوزہ نہیں نکلا ابھی انڈوں پہ کافی دیر کے بیٹھ ہوئی ہے تو گائز میں خود پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کب یہ انڈے سے چوزہ نکلے گا بہت دیر کے بیٹھ ہوئی ہے کافی ٹائم ہوگا اس کو بیٹھ ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمیں چوزہ مل نہیں رہا تو گائز میں خود پریشان تھا تو اس دعا کریں کہ اس کا چوزہ نکل لائے انڈے میں سے گائز آپ بتائیں کہ یہ کون سی نسل کی ڈکس ہیں مجھے تو کیسے نہیں پتا گائز ہم نے انکیبیٹر میں نکلوائی تھی اور یہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنی بڑی ہوگا ہے اب یہ مادہ جو ہے وہ انڈے دیتی تو گائز ابھی میں چیک کر لیتا ہوں ان کا پانی اور یہ دیکھیں ان کا پانی والا جو کہنا وہ گڑا ہوئے ابھی اس کو میں بھرک لاتا ہوں کیونکہ گرمی آپ کو بتا بہت ہے آج کل تو اس وجہ سے ان کے لیے پانی بہت ضروری ہے پانی ہم نے بڑھ لیا ہے اب اس کو جا کے وہاں پہ رکھتے ہیں سائٹ پہ ہو جو سائٹ پہ ہو جائے یار تم کیوں رکھتے گا کھڑے سائٹ پہ ہو جائے دیکھیں گائیز وہ اس کے کام چیک کریں وہ جا کے انڈے پہ بیٹھتے ہیں گائیز یہ بتک یہاں پہ بیٹھتی ہے اور یہ کبھی کبھی آگے جب بتک آنے کے لئے اٹھتی ہے تو گائیز یہاں پہ بیٹھ جاتی ہے سمجھ نہیں ہے کیا کیا جائے اس کا کبھی مرگی بیٹھتی ہیں انڈے پہ کبھی بتک بیٹھ جاتی ہے چلے خیر جو بھی ہے بس ہماری دعا ہے کہ انڈے میں سے بچہ نکلائے اور دیکھتے ہیں پھر اور گائیز یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو ہمارا پہلا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند نہیں آیا تو پھر بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ نیکس پھر آپ سے ملے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ تاکہ مزید موسیقی